کبھی زاگ دال امیدوانی مراد چوز صاحب نے چوزی چین سنگھ نے اسو تا پردیش میں سب ان کا نام لے کر راجنیتی کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں صاحب ستی راجنیتی رہی ان کا نام لے کر ایسے سے امیدوان آپ کے بیچ ملائے جاتے ہیں اور اب بھائی کو لوکل ہوتا تو ہم نے سامنا بڑی آساس کے مقابلہ کرتے ہیں اب بھائی کو دار سا آرہ آرہ سا آدمی جس کے بارے میں اتنے گھر سب نکالی ہے اس کے بارے میں کیا کہوں میں سانسد ہوں ودایق چیئے ساتھ میں لکھنوں کے کام کروانے کے مجد اقترد یہ لکھنوں کام کرنے میں ایک بار ودایق بنوا دو بابی کا بیگ میں لکھنوں میں اٹھاتا پھر ہوں آپ چندتا نہ کرو ایک بار لیا دو سارے اس کے دکھا سنگے بائیس میں اکتی جار ووٹ دوزار سترہ میں اکتی جار ووٹ سے جتے تھے دوزار انیس میں سولہ جار ووٹ سے جتے تھے دوزار بائیس میں قریب ساڑے سولہ پانچ سال پھریدہ بار میں ٹھار گستے رہے جتے گستے رہے تم کوئی پاہنے تمہیں پھر ہم نے گلتی کر دی ایک اپورٹیڈ بیس ہم نے بنا دیا پانچ سال پھریدہ بار میرا پروہ ہے ڈونٹے پھرید اربائیس کا دیکھ لیو کان ٹھونڈوگے کانی ٹھونڈوگے یہ باہر سال آجام پتہ نہیں کیا کرنے ہوں چونکہ ہماری بھی گلتی رہی ہے باہت انتا پاس نے بھی ہمیں دوار ہوتا رہے اس لئے میں ایسی بات نہیں کرتا اگر دوسرے پاس ہی نہیں کریے ہم نے بھی ہمیں دوار ہوتا رہے لیکن ہمیں دوار ہوتا رہے ہیں لیکن ہمیں دوار ہوتا رہا آپ نے بہت دیکھ لیا ہوگا وکرم سین اپنے گاؤں میں ملے کسی ٹیم چلے جاؤ وہ ہی گھر ہے میں چرے کا جا پیدا تھا باہر بھائے کو کھاں ڈھنڈو گے کئی دیسے چرچا چلی باہو بل باہو بل باہو بل اور اے بائچے باہو بلے تو مجھے فنر کی ارگلی مرے گرنٹی پاہ میرے وادن کو آتے ہیں اصلی باہو بل تو مجھے فنر کے کفار کی پڑی کی ٹھوڑ میں اصلی باہو بل جس کا ایک ہوتا لگ جنا پاہنی بلکل بھی باہو بل باہو بل چوری کے ڈکیٹھی کے راجنی کے اپھرن کے حدہ کے باہو بل چودری چرن سنگھ کا نام لے کر راجنی کرتے ہیں کچھ لوگ کیا چودری چرن سنگھ ایسے باہو بلیوں کو اپرادیوں کو پسند کرتے تھے پہلا کبیل نیوانکوان کے سامن اچناو لگا ایسے بیکٹی کو یہ کینسر ہے سماج کے لیے یہ اپرادی کینسر ہے اور کینسر کے لاز آدھانی یوگی جی اور بندی ایسے باہو بلکل مل کے کرن لگ رہے اپریشن کے گھر گیا باہو بھی سامنی کرن لگتے تھے بھائی راج کماری جی میں درتا درتا گیا کسی کا پتی راج سکر میں جیل گیا ہو اور وہ بھی اپنے جگرے میں نے گیا ہو وہ بھی سماج کے جگرے میں گیا ہو میں نے سوچا جاتے ہی باہو بھی کہے گی چونکہ ہم تو جگر سے چھٹکا آئے تھے میں امیش ملی جی برندر پڑھ مکجی سارے ساتھ تھے ہم تو چھٹکا آگیا مگر باپ بھی جاپتے اولانا دے گی کہ اپنے آپ تو نکل گیا میں اپنے بھائی کو چھوڑ دیا اور دور بجوا دیا میں ملنے کے لیے گیا ایک شبد بھی انہوں نے اولانے کا نکاح انہوں نے کہا بھائی کوئی چھوڑ چکاری کر کے نہیں گیا سماج کے کام سے گیا مجھے پتا آپ پریاس کر رہے ہیں آج اگا بھائی کوئی بات پھر میں منتری بن گیا منتری بننے کے بعد پھر ان کے گھر گیا میں نے سوچا آپ تو اولانا ہوا ہیا اگر بھائی منتری بن گیا اور ابھی بھائی کو نہیں چھوڑوا پایا جانتے ہی وہی سوم میں موسکان کہا بھائی کوئی بات نہیں آدھے دن کٹ گئے آدھے اور کٹ جائے اتنا دھیری ہے کسی پریوار میں نہیں مل سکتا نہیں تو اولانا شروع ہو جا بھائی بھجوا دیا جیل چھوڑوایا ہے نے جیل دو ایک مقدمہ در جھوڑیا کاری کرتا پریوار اولان دین لگے کیا کر رہی پارٹی کبھی انہوں نے ایک شب نکاح پارٹی بھائی ہمیشہ کار کہ سماج کے لیے دی بھکرم سینجی دو پونے چھے سال آپ کے بیچ مرے پہلا جلہ پچھا سب سے گروپ مرے کڑوا ہے پر دل کا بہت بڑی ہے ہو سکتا ہے کچھ کے سیوکسا آپ سے پرسٹ پاک کہے لیکن بہتا ہی ماندار بھیتی ہے ان پونے چھے سال میں کوئی اونگلی نٹھا سکتا اس کی طرف آج آپ نے پاس سال کے لیے انہیں بھی دائی کی دی تھی کچھ لوگ کریڈٹ لینے میں لگ رہے لیکن بھائی کریڈٹ تو کورٹ کا ہے وہ کریڈٹ نہ لے یہ تو ادالت کا فیصلہ جس پہ ہم سوال نہیں اٹھا سکتے اس فیصلے کے وجہ سے سوچار سال پہلے بھی دائی پت سین کو اچھنا پڑا آج بہت انتہ پارٹی نے راج کماری جی کو ان کی جنہوں مدوار بنایا اور مجھے امید ہے کہ جب سوچار اٹھ سال ان کے بچے ہوئے تھے وہ یہ خطولی کی جنتہ راج کماری جی کو دینے کا کام کرے گی وہ امید کرسا ہوں کاری کرتا ساتھ جی کو بدولتا ہے آپ سب لوگ پہلے بھی دو چناؤں آپ نے لڑائیں یہ چناؤں بھی آپ لڑاؤ گے چار دن ہو لیے کان پک گیا پہلے بھی ہم نے باری اس چھیتر نے ایک باری ردائق دیکھا بھائی ہمارے اس چھیتر کے دونوں بلوک پور موکھ گوتم بھائی لہندر جی ہمارے کسان نیتا اور بیسی گاؤں کے رہنے والے راجو حلاوت جی پور جلال دکش دیو رتیاگی جی پور جلال دکش یسپال پمار جی چرتاوٹ سے چناؤ لڑی بہن سپنا کرشپ بو بھی سہراوت یہاں سے لگتار دو پر ہم داگ ریو اکرم سینی جی کوپیٹیو بینک کے چیئرمن سپال پال جی جانسر چیئرمن پرمیندر بڑانا پور جلال دکش دیر سینی اکشے بندیر پردیپ سینی جی پرموت سینی اور آج ہمارے پریوار میں کچھ نہیں سرسے آئے میں ان کا باقیانتہ پارٹی پریوار میں سواغت کرتا ہوں اور شاید ایک ماتر پارٹی ہے جس پارٹی کو پریوار کہا جاتا ہے اور تو پریواروں کی پارٹی ہے اور باقیانتہ پارٹی میں جو سدسے ہیں وہ سب ایک پریوار کے سدسے ہیں میں سواگت کروں گا بھائی ابھیشیر گجر جی کا جو جمینی کارے کرتا ہے میں سواگت کروں گا میرے بڑے بھائی شاندوین سکھ چندرپال بھوجی جی کو شاہد ہی جن پتنا کو ایسا ویکسی ہو جو نہیں جانتا ہوں بہت لمحے سمجھ تک بابا ٹکیت کے ساتھ کندے سے کندہ میں کام کرتے رہے چاندوین جی آپ ہمارا آج ہی باقیانتہ پارٹی کے سدسے بنے ہیں برجویر سنگھ ننگلا گاؤں کے رہنے والے ہیں جلا پچاس سدسے رہے ہیں اور لوگ کل میں کافی لمحے سمجھ تک کام کیا میرے ویٹسی کا سمجھ ہمیشہ بہت مہدور رہے ہیں اور بہت مجھبوت آج میں اس چطر کے مانے رہتے ہیں بجویر جی بھائی کوکڑے سے بھولا بھائی ہمارا جلا پنچات کے چناؤ لے رہے تھے بہت کم متوں سے رہے تھے ہمارے بیچ میں شاملال فرجہ پتی جی بھی ہیں جمینی کارے کرتا ہے ہمارے سامن ایڈوکیٹ جو خطولی کے رہنے والے اشوانی کمار انیل کمار رامبیر سنگھ پردی برمن بھانو پرتاب سنگھ سچن کمار سمیت پرمود پرشان تنکیت کمار اور بہت سے ساتھی خطولی کی جنتا ہمیشہ بات دیتا پاسٹی کو اشیر بات دیا ہے اور یہ ہوں ہوں اٹھا یہ تو آج تک بجھا رہے گی ماری منتریوں کے انسرکار میں کپلدے اوپردیش میں ودایا کے اگر اٹھا بجھا رہے ہیں اور یہ لوگ ہوں ہوں کر کے اٹھا بجھا رہے ہیں کس کوالیفیکیشن سے اٹھا بجھا رہے ہیں کچھ ہو بھائی سو سو گاڑی دو دو سو گاڑی اور ہم مجھے بھنا رہے ہیں جو یہاں پانچ گاڑ لے کے چلے اس کا دکلے بر میں علاج کرتے ہیں جو پچاس لے کے چلے بندوق والے اس کا دکھر بچھا دیں اپنے آپ مجھے اتنا پسام مجھے پروار ہونا نہ بندوق سے آن کو ڈرتا کہاں تو مجھا خودا ہوئے بڑی بڑی رائی پھل لے کے چلے نیتار اور لوگ تو لوگ کہیں گے باں بہت ٹھاڑ آدمی مارے آج ہی پچاس چاس رائی پھل لے کے چلے کہلا تیری بدھی ٹھیک ہے دون اٹھتی کہیں مارے والے ساری بات تو بھائی آج نومینیشن ہے ارکل سا کام میں لگے با خطولی لوگ سوا خطولی ویدان سوا چیتر کے ہر گاؤں میں میں ہوں گا کوئی گاؤں نہیں چھوڑنے کا یہ تو ہیلیکوپٹر سے بوٹ مانگیں اور ہم ہر گھر میں جا کے بوٹ مانگیں اور آس کا عشیرواد ہوگا تو دو بھائی سے دو بھائی